بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم اول پاکستان پروجیکس کے تمام ممبرز بائی بین دوست ماں و بینوں بزرگوں کو سب کو پیار بار السلام امید کرتا ہوں آپ سب حیر و آفیت میں ہوں گے سب سے پہلے میں اپنے جتنے بھی نئے جوئے قضاء لیڈر ازرات ہیں ہمارے کلائن ہیں سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے from day one until now الحمدللہ آپ سب ہمارے ساتھ کڑے اور پورے بروسے کے ساتھ کڑے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے پاکستان کے لئے ہے اور ہر اس پاکستانی کے لئے ہے جو پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے I am truly proud of you all الحمدللہ سے میں نے بات ہمیشہ سے ایک بات کی تھی کہ جتنے بھی پاکستان جتنے بھی ہمارے نیٹ ورکر حضرات ہوتے ہیں جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ ہر کمپنی کا بیک بون ہوتے ہیں اس کے بعد جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایک بلڈ ہوتا ہے الحمدللہ سے اگر آپ کی بیک بون کھڑی رہے بلڈ سیکلیٹ کرتا ہے تو آپ کی بیک بون کھڑی رہتی ہے اور اگر یہ دونوں کھڑے رہتے ہیں تو الحمدللہ سے کمپنی ہمیشہ کھڑی رہتی ہے تو میں تمام بھائی بین دوستوں کو سب کو پہلے سب سے زیادہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہر حالات میں ہر کنڈیشن میں ہر حمدللہ سے جو ہمارے ساتھ کڑے تو آپ سب کو بہت 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 میرا پیار بڑا سلوٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اسی طرح ہمارے ساتھ انشاءاللہ پوری طرح کڑے رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا پروڈیکٹ اول پاکستان پروڈیکٹ ہے ہمیشہ دن سے پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ اللہ کے بروسے پر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے بروسے ہر چیز کریں گے اب سب جانتے ہیں دیکھیں انڈر انکوائری ہے اگر اول پاکستان پروڈیکٹ ابھی تک اکاؤنٹس بھی انڈر انکوائری ہیں فریز نہیں انڈر انکوائری ہیں تو اس لیے ہمارے ایکسیسیبل نہیں ہیں اس لیے ہمارا جو جیپوزٹ اور ویڈرول سسٹم ہے وہ ابھی تھوڑا ڈیفرن ہے اس کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گا دیکھیں ہم پاکستان کا ایدھر وہ چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ ہو ہم الحمدللہ سے ان کا پورا اعترام کرتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اپنی عوام سے اپنے ماں بہنوں بھائیوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اتنی ریکویسٹ کہ آپ لوگ بھی اس چیز کا ریسپیکٹ کریں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس چیز کو پروپر لیگلی پاکستان میں رہے کے پاکستانی قوانین کے مطابق ڈیفنڈ بھی کر رہے اور ہمیں پورا یقین ہے اپنے اللہ پہ اور ان تمام اداروں پہ کہ انشاءاللہ وہ کسی کے ساتھ بھی زیادہ ہی نہیں کریں رہی بات جو انٹرنل ٹرانسورس نے سٹارٹ کیا وہ اس لئے کیا ہے تاکہ جو بھی بھائی دوست جو بھی استعمال کرنا چاہتے اس چیز کو وہ اس کو استعمال کر کے پروپر طریقے سے کر سکیں انشاءاللہ تعالی کچھ اور پیمن میتد بھی بہت جلد ایڈ کیا جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آسانیہ پیدا کر سکیں لیکن ہمیں امید ہے اللہ پہ پہ اپنے اللہ تعالی پہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو مسائل ہیں یہ بہت جلد انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور ہم قانون کے مطابق ہر چیز جو بھی ریکویسٹڈ ہوں گی جو بھی چیزیں ہمیں امن کرنے کے لئے بھی اگر کہی جائیں گی تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم پاکستان ہیں پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی یہ ہر چیز کریں گے پھر میں آنا چاہوں گا کچھ ایسے بھائیوں کی طرف دیکھیں جو پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کی زبان بولتے ہیں اردو بولتے ہیں لیکن میں نے ایک بات ہمیشہ سے یہ بھی بولی ہے کہ کچھ ایسے ملک دشمن لوگ ہیں جو جیسے یہ میں نے بولا کہ ہماری زبان بولتے ہیں پاکستان کی زبان بولتے ہیں لیکن جس دن سے پاکستان پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اس دن سے ہمارے پیچھے ہاتھ دو کے پڑے لیکن اس سے فرق اس لینے پڑتا کیونکہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پہ ہے میں نے ہمیشہ ایک بات کی کہ اگر ان لوگوں کے پاس اللہ سے کوئی بڑی چیز ہے تو پھر ہمارا مقابلہ کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا یقین ہمارے اللہ تعالیٰ پہ ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو لوگ غلط انفرمیشن دے رہے ہیں لوگوں کو غلط چیز کر رہے ہیں تو آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اگر لوگوں کو تکلیف دے کے فائدہ ہوتا ہے یا آپ کو خوشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے آپ کے دل آسان کرے آپ کے دل پہ جو مہرے لگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ریموو کرے پھر اس کے بعد آتا ہوں کہتے ہیں کہ اسلام ایک ٹوک کرتے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں تو استغفراللہ آپ لوگوں کے لیے میں سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا طریقہ صرف دعا ہے اپنی نماز اپنی روزہ ہر چیز اپنی جگہ لیکن آپ کی دعا سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے تو اگر آپ اس چیز پہ مزاق بنانے ہیں تو اللہ رحم کرے آپ پہ اللہ رحم کرے آپ کے گھر والوں پہ کہ آپ جیسے دل پہ مہر لگے لوگ لوگوں تک پہ کام پہنچا رہے ہیں رئی بات آپ کی بزنس کے بارے میں تو اگر آپ کو بزنس کے بارے میں معلوم ہوتا تو آپ شاید کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں انسٹیڈ ایک چھوٹا موٹا ادھر ادھر سے پکڑ کے گلت پاتے لوگوں تک مت پہنچتا تھے یہ بزنس کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہر کوئی انسان دکان کھول کے بزنس نہیں کر سکتا اور ہر بزنسمن ہر دکان بھی نہیں سولا سکتا تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ کے میٹر نہیں ہیں آپ اس چیز سے جتنا بھی آپ شور شرابہ کریں اسے کو فرق نہیں پڑے گا میں اپنے تمام بہن بھائی دوستوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا ہمیشہ ایک بات پہلے بھی کیے کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی کیا چکھاؤں کہ اگر آپ کا رسک حلال کا ہے تو آپ کو کسی چیز کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے وہ بے شک تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے لیکن آپ سے کبھی دور نہیں ہوگا اگر آپ مسلمان ہیں اپنا یقین اللہ پہ رکھتے ہم پہ بے شک نہیں رکھتے لیکن اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو پورا یقین رکھے کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح لیگلی اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پروپر طریقے سے لیگل طریقے سے کر رہے ہیں اور ہماری لیگل ایڈوائزرز اور ہم بہت کانفیڈنڈ ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں سرحروں کریں گے رہی بات جتنے بھی بھائی کچھ ایسے ہیں جو ہمارے لیڈرز یا کسی بھی کمپنی کے لیڈرز کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کومنٹس میں آکے بات کرتے ہیں کہ میں ویسا سی ایو نہیں ہوں کہ چیزوں کو اگنور کر دوں میں اپنے ہر بھائی بہن دوست ایدو وہ ہمارے ساتھ کنیکٹن ہیں یا نہیں اگر وہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں میں ہر اس پاکستانی بھائی کے بھی ساتھ کروں بہت سارے بھائیوں کو کچھ دمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ اگر اس پروجیکٹ کے حلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کے پرانے کیس کول دی جائیں گے یا ایسا ہے یا ویسا ہے میرے پیارے بھائیوں آپ اللہ پہ بروسہ رکھو آپ نے کچھ گلت نہیں کیا آپ صرف اپنا رسک کمانے کے لیے کام کرتے ہو آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اگر آپ اچھا موقع کسی کو دیتے ہو تو وہ آپ کے لیے بھی فائد ہے اس لیے وہ لوگ اسے مت درے ان چیزوں سے مت گبرائیں اللہ تعالیٰ پہ صرف بروسہ رکھیں میں اپنے تمام بھائیوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا ہمیشہ نماز پڑھیں دعا کریں جو ہمارا سب سے بڑا اتیار ہے دعا کرنا اس کو رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایک بات کہی ہے رازق ہے حالق ہے مالک ہے وہ جپار ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے تو کس چیز کا گبران اپنے دین پہ کھڑے رہیے آپ نے کچھ گلت نہیں کیا نہ ہم نے کچھ گلت کیا نہ ہم نے کچھ حرام کیا ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں سرحرو کریں گے تو اس لیے کسی جس کی فکر مت کیا کریں پاکستان ہمارا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے ہمیشہ کام کریں گے اور یہ سارے کسارا ہمارا ہے ایک بات ہمیشہ بولی تھی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ادارے ہمارے اوپر انکوائری کر رہے ہیں تو ہم ان کو پوری طرح کرنے دے رہے ہیں اور ہم بھی اپنی چیزیں پیش کر رہے ہیں کچھ لوگ اس چیز کا صرف روزانہ کا پروپاگینڈا کرتے ہیں گلت چیزیں کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسی نیوز دیتے ہیں جس میں اپنا ہی ورڈک دے دیتے ہیں تو سب سے بڑا جرمی یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کے بارے میں without acquisition without proof آپ acquisition پہ ہی verdict دینا شروع کر دیتے ہیں verdict کا مطلب فیصلہ دینا شروع کر دیتے ہیں وہی ایک جرم ہے تو گلت چیزیں روک دیں کیونکہ اس سے آپ کا ہی نقصان ہے ہمیں پورا یقین ہے ہمارے اللہ تعالیٰ پہ اور پاکستان پہ اور پاکستان کے تمامی داروں دیں تو guys جو internal method ہے انشاءاللہ اس کو use کریے اگر آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف کچھ عرصے میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری سب مشکلیں آسان کریں گے صرف اس چیز پہ یقین ہے ہماری ماں سے ہمارے بزرگوں سے ہمیشہ کی طرح کہوں گا اپنے لئے بھی دعا کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لئے کیونکہ ناومیدی کفر ہے اور ہم سب مسلمان ہیں پاکستان زندہ باد پاکستانی عوام زندہ باد پاکستانی عواج زندہ باد السلام علیکم